بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک بہت اسانسی ٹپس بتاؤں گا جس کی ٹپس آج میں آپ کو ایک بہت اسانسی ٹپس بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے سے آپ اپنی ہر رات کو سوہگ رات کی طرح منع سکتے ہیں اکثر مردوں کو جو مسائل ہیں کہ جی وہ وقت سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں جلدی انزال ہو جاتے ہیں عورت کو دیکھتے ساری پانی نکنے لگ جاتا ہے وہ جو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں ان کو اپنی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی مسائلیں ختم ہو جائے گے ٹیمگ بھی ٹھیک ہوگی نفس میں سختی بھرکرا رہے گی اور آپ کو لذت بھی ملے گی شادشوں دونوں جوڑوں کو بغیر دوائی کے آپ نے اپنا عمل کرنا ہے جو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں کرنا کچھ ہوں کہ جس دن آپ نے ہم بستری کرنی ہو جانکہ مباشرت کرنی ہے اپنی عورت کے ساتھ اس دن صبح کو جانکہ آپ دونوں اس کام کے لیے تیار ہو جائیں ذہنی طور پر صبح کو آپ جو بھی کھانا کھارے روٹینی بھی وہ کھائیں دوپہر کو آپ نے ہلکی پھول کی غزا کھانی ہے اور ہلکی پھول کی غزا سے مراجع ہے کہ چاٹ پٹے خانوں سے پریز کرنا ہے جو بھی آپ کے گھر میں تیار کھانا ہے شدہ کھانا ہے اس کو کھائیں گرم دودھ پی لیں نیم گرم دودھ آپ نے اس حالت میں پینا ہے کہ بہت زیادہ گرم دودھ ہونا چاہیے اور جو آپ نے گونڈ گونڈ کر کے پینا ہے رات کو بھی آپ دودھ پی لیں دودھ میں آپ دو چمہ شہد ڈالیں جن کے فل گرم دودھ ہونا چاہیے اس میں دو چمہ شہد ڈال کر وہ آپ گونڈ گونڈ کر کے پیلیں سونے سے جن کے وقتیں خاص سے کہہ سکتے ہیں کہ دو گھنڈے پہلے جو آپ نے دودھ پی لینے ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو دیسی بادام کی گری مل جائے وہ کم از کم آپ پندرہ سے بیس دیسی بادام کی گری ہیں اچھے طریقے تھے چبا چبا کر کھالیں بعد میں دودھ پی لیں اس طریقے سے ان کے رات کا حلقہ بھلکہ کھانا کھائیں اس کے بعد بیس بچی سے بادام کی گری چبا کر کھالیں اوپر سے آپ ایک گلاس گرم دودھ کا پی لیں اور نیم گرم پانی استعمال کریں تھنڈے پانی سے پریز کریں اور جب آپ نے اپنی شریک حیات کے پاس جانا ہے تو اس سے آپ نے ایک انٹا پہلے جو ہے عزو خاص اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نیم گرم پانی سے دو لینا ہے اور عزو خاص پار آپ ہلکا سا سرسو کا تیل لگا کر مساج کر سکتے ہیں اس سے عزو خاص کے پتھے مزید مضبوض ہو جاتے ہیں عزو خاص میں جو ہے سختی وہ برقرار رہتی ہے اور دوسرا جو آپ نے کر کے رکھنا ہے ایک اس کا جو آپ تیار کر رکھ لیں رکھ لیں چھوٹا سا نسخہ ہے اس سے امساگ پیدا ہوتا ہے آپ نے جو ہے مگر جائفل لینا ہے دو طولان مگر جائفل لے لیں اس میں دو طولان جلوطری ڈال لیں اور دو طولان اس میں آپ نے جو ہے سونڈ جس کو خوشک ادرک بولتے ہیں وہ آپ نے ڈال لینی ہے تینوں چیزوں کا اچھا ہے کہ پوڈر کر کے رکھ لیں دو ایک دو سے تین چھٹکی جن کے کھانے میں سالن میں ڈال کر کھا لیا کریں جو روٹی میں لپیٹ کر کھا لیا کریں دن میں جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں صبح کھاتے ہیں تو پہرک کھاتے ہیں یہ آپ جو صفوب میں آپ کو بتا رہے ہیں چھٹکی بار یہ صفوب کھاتے رہے ہیں اس کے استماع سے ایک تو پٹھے مضبوض ہوتے ہیں جس میں طاقت کہہ سکتے ہیں کہ بہار رہتی ہے چستی پیدا ہوتی ہے نفس میں سختی پیدا بنتی ہے اور نفس ڈیلا نہیں پڑتا ٹائم اگر بہت زبرتہ یعنی کہ ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ نے یہ جو ٹپ سے میں نے آپ کو بتائیں جی آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے اس کے فیدے ملیں گے شکریہ تو بھی ارزہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں کہ جنبیوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فی ایمان اللہ السلام علیکم موسیقی